ایک سو چار سال کے سن میں ان کا انتقال ہوا اور اتنا بڑا عالم کے جس کی سو سال کی زندگی پڑھنے اور پڑھانے کی ایک سینچری ایک صدی پڑھایا ہے لیکن اب ماشاءاللہ ان کو دو سو سال پڑھنا پڑھا نا اب ماشاءاللہ ہمارے یہاں پڑھے پڑھائے پیدا ہو رہا ہے یہاں بھی اللہ کی نشانیاں بڑی بڑی پیدا ہو رہی ہیں فٹپاتوں کے اوپر شیعہ آبادیوں میں بڑے بڑے آیت اللہ بغیر پڑھ لیں کیا آیت اللہ جو آیت اللہ تو گالیاں دیتا ہے نظر آجا ہے سمجھ لوگ کے پیدائشی ہے اس کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت تمہیں کیا معلوم مرجعیت ہے کیا خدا کی قسم آج اگر ان ادھا میں جنت البقی کا دھن منایا جا رہا ہے یہ یوم جنت البقی زندہ ہے اقصہ زندہ ہے پلسطین زندہ ہے کربلا باقی نجاب باقی کیوں اس لیے کہ عیمت تحرین کا ہاتھ ان مراجعے کے سروں پرے جب کربلا سے چوبیس کلومیٹر دور رہ گیا تھا تاریخ کا بترین دہشت گھر چوبیس کلومیٹر اور ایک ایک دن میں کتنے کتنے گھما کے عورتیں کربلا نظر نے تو یہ نائبین امام تھے تم نہیں تھے یہ فٹ پاک پہ بیٹھ کے دین بھگارنے والوں تم نہیں تھے یہ مرجعیت تھی جس نے حکم دیا تھا نکلو کربلا نجاب کا دفاع کرو کوئی مو ایسی نہیں تھی جس کے بیٹے ہو اور اس نے گھر سے باہر نہ نکالا ہو تمہارے حکم پہ تمہاری بیوی نہیں آئے گی تمہارے حکم پہ تمہاری بیوی ہیں لگنے نہیں نکلیں گے تم کس چکر میں ہو تمہیں سب کو ہم بہچانتے ہیں سلوار بیٹی محمد آل محمد پر جان دینا تو دور کی بات ہے ماں نے اپنے بیٹوں کو نکالا پھر دنیا نے دیکھا کرشما مرجعیت کے حکم کا ادھر زبان ہلی اور ادھر پناہ نہیں ملی زمین نے دہشت گردوں کو پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا زمین نے پناہ نہیں دی ان کو سمجھ میں آگیا سب جگہ ایسی کس کے حکم سے ہوا یہ فٹپادسیوں کے حکم سے ہوا کس کے حکم سے ہوا یہ چپڑ چپڑ زبان چلانے والوں کے ذرا سی زبان کیا چلانی آگئی مرجعیت جو تمہیں مرجعیت کے خلاف بھونکتا نظر آجائے یہ سامراجی ایجنٹ ہے اسے معلوم ہی نہیں ہم دفعہ نہیں کرتے مرجعیت کا جس کا نائب ہے نا وہ امام زمانہ اس کا دفعہ کرتا ہے آج ساری دنیا جانتے ہیں اللہ حافظ ساری دنیا آج کلمہ پڑھ رہی ہے اسی نیابت کا ساری دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے اور سب جانتے ہیں کہ نائب کی یہ طاقت ہے غلام کی یہ طاقت ہے تو جب آقا آئے گا تو کیا جب آقا آئے گا تو کیا ہوگی آقا کی طاقت کیا ہوگی جب غلام کی یہ طاقت ہے سمجھ میں آگیا؟ موسیقی موسیقی موسیقی